اسلام علیکم ویلکم تو جاؤب سینٹر اور جی کے یوٹیوب چینل دوستو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے طرف سے بی اے اور بی ایس سی کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ کیا گیا ہے جس کے ذریعے بی اے اور بی ایس سی ختم کر دی گئی ہے دو سالہ ڈگری پروگرام جو ہے اس کے حوالے سے نوٹیوکیشن جاری کر دیا گیا ہے واضح رہے کہ 31 دسمبر 2018 کے بعد کیے جانے والے بی اے اور بی ایس سی انرولمنٹ اور ریجسٹریشن کو ہائر ایجوکیشن کمیشن تسلیم نہیں کرے گا دوزار بیس میں ایم اے اور ایم ایس سی پروگرام بھی ختم کر دیا جائے گا ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ڈریکٹر اکیڈمک سلمان احمد نے کہا ہے کہ جو طالب میں چار سالہ بیچر ڈگری پروگرام دو سال تک یونیورسٹی یا ملکہ کالی سے پڑے گا اس اسوسی ایٹ ڈگری جاری ہو گی انہوں نے کہا کہ آئندہ چند روز میں ایک مقاعدہ ایک نوٹیوکیشن جاری کر دیا جائے گا جس میں کہا جائے گا ہائر ایجوکیشن کمیشن 31 دسمبر 2018 کے بعد کیے جانے والے بی اے اور بی ایس سی رولمنٹ ریجسٹریشن کی سند کی تصدیق نہیں کرے گا دو سال ڈگری پروگرام کے بعد چورہ سال کی تعلیم اسوسی اے ڈگری پروگرام کے تحت ہو گی تفسیرات کے مطابق ہائر ایجوکیشن کمیشن کے وفاقی وزیر نے ملکبر کی جامعات سے بی اے اور بی ایس سی ختم کر کے اس کی جگہ دو سالہ ڈگری پروگرام اسوسی اے ڈگری ان آرس اور اسوسی اے ڈگری ان سائنس کرنے کی بقاعدہ گارڈلینڈ جاری کر کے اس کا نوٹیوکیشن جاری کر دیا ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ڈریکٹر اکیڈمک سلمان احمد نے جاری کردہ نوٹیوکیشن میں ملکبر کی جامعات کے وائس چانسلر سے کہا گیا ہے دو سال کی ڈگری پروگرام کے بعد چودہ سال کی تعلیم اسوسی اے ڈگری پروگرام کے تحت ہو گیجئے دو سالہ اسوسی اے ڈگری پروگرام خصوصی طور پر اثر حاضر کے تقاضوں اور مارکیٹ کی ضرورت کے تحت بنایا گیا ہے تو اب یہ ہے کہ جن لوگ نے بی اے یا بی ایس سی کیا ہوا ہے کتی دسمبر دوزار اٹھارہ کی ریجسٹریشن کے بعد جنہوں نے ایڈمیشن لیا ہوا ہے وہ بی ایس آنرز کنٹینیو کر سکیں گے یعنی وہ فیسٹ سمیسٹر میں بھی اے رولمنٹ کروا لیں گے ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا تو اب آپ نے یہ کرنا ہے اگر آپ نے بی اے یا بی ایس سی میں ڈمیشن لیا ہے تو آپ نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے بی اے یا بی ایس سی آنرز آپ نے کر لینا ہے تو یہ کافی اہم خبر ہے اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے اگاہ ہو سکیں دعا میں یاد رکھیں